بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان شمس الدین التمش ایپیسوڈ سکس یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد ناصر الدین نے دہلی کے عمرہ میں بھی کچھ ردو بدل کیا اس وقت بلبن کا بائی کشیل خان دہلی میں موجود تھا ناصر الدین نے بلبن کے بائی کشیل خان کو امیر حجب بنا دیا آیاز ریحانی کو سلطنت کا وکیل مقرر کیا اس کے بعد ناصر الدین نے دریا جمنہ کے کنارے بزت کے راجہ کی طرف توجہ دی بزت کا یہ علاقہ تنوج کے قریب واقعہ تھا یہاں کا راجہ دم کی ماضی میں بڑی سرکرشی اور بغاوت کا اظہار کر رہا تھا اس کی حکومت دریا جمنہ کے کنارے پر تھی اور اس نے ماضی کے کمزور حکمرانوں کی حکومتوں کے دوران مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آبر ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا تھا کالنجر اور کھڑا سے لے کر مالوہ تک کے تمام علاقے اس نے زبردستی اپنے قبضے میں کر لیے تھے ماضی کے حکمران چونکے کمزور تھے لہٰذا دم کی کے خلاف کوئی بھی حرکت میں نہ آ سکا کیونکہ ناصر الدین محمود کی حکومت کو اب استحقام نصیب ہو چکا تھا لہٰذا بلبن کو ناصر الدین نے ساتھ ملا لیا اور راجہ کی سرکوبی کے لیے نکلا راجہ دم کی نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ ناصر الدین اور بلبن کی راہ روکے لیکن دونوں نے ایسے زوردار حملے کیے کہ دم کی کا قلعہ فتح کر لیا اس کے بعد ناصر الدین نے کڑا کی طرف پیش قدمی کی اور اپنے آگے آگے بلبن کو اپنا پیش رو بنا کر روانہ کیا بلبن نے دم کی کے قلعے کے اردگرد کے جو علاقے تھے ان پر قبضہ کیا راجہ دم کی کیونکہ قلعے سے باگ نکلا تھا لہٰذا قلعے کے نواح میں کئی مواقع پر راجہ دم کی سے کئی جنگیں ہوئی جن میں دم کی شخص اٹھا کر بھاگ گیا جبکہ بلبن کو فتح نصیب ہوئی بلبن راجہ کے ملازموں اور اولاد کی بڑی تعداد کو گریفتار کر کے لوٹا اور ناصر الدین کے سامنے پیش کیا بلبن نے اس علاقے سے بے شمار مال و دولت بھی حاصل کیا اور ساری چیزیں اس نے جیسی ملی تھی ویسے ہی امانداری کے ساتھ ناصر الدین محمود کے سامنے پیش کر دی تھی اس مہم کو کامیابی کے ساتھ سر کرنے کے بعد ناصر الدین اور بلبن نے اپنی مہم کا آغاز کیا لشکر لے کر وہ نکلے رنطنبور اور میواد کے علاقوں کا رخ کیا بلبن نے ان علاقوں میں کئی سرکش اور باطنی قوتوں کو شکست دی اور بہت سا مال و دولت لے کر لوٹا حسب سابق جو کچھ حاصل ہوا اس نے ناصر الدین کے خدمت میں خاضر کر دیا اب ناصر الدین کو اپنے دور حکومت کی پہلی بغاوت اور سرکشی کا سامنا کرنا پڑا دراصل ناغور اور اجھ کے علاقے کا حکم ایک شخص عزیز الدین تھا اس کے ذہن میں نجانے کیا سمائی کہ اچانک ہی اس نے اطاعت اور فرمان برداری کو بالائے تاک رکھا اور ناصر الدین محمود کے خلاف علم سرکشی بلند کر دیا ناصر الدین محمود کو عزیز الدین کی اس حرکت پر بڑا دکھ اور افسوس ہوا اس لیے کہ عزیز الدین کے ساتھ نہ کبھی زیادتی ہوئی تھی نہ ہی اس کی حق تلفی کی گئی تھی نہ ہی کسی معاملے میں اس کے ساتھ نائنصافی کی گئی تھی اس کے باوجود اس نے سرکشی کی تب ناصر الدین کو جہاں دکھ ہوا وہاں وہ اس کے خلاف غضبناک بھی ہوا چنانچہ ناصر الدین لشکر لے کر عزیز الدین کے مقابلے میں نکلا دونوں لشکروں میں ٹکراؤ ہوا جس کے نتیجے میں عزیز الدین تاب نلا سکا اور ناصر الدین کے خدمت میں حاضر ہو کر آمان کا طلب ہوا اس موقع پر بڑی عجزی سے عزیز الدین نے ناصر الدین سے اپنی بدعامالی کی معافی مانگی تھی ناصر الدین اپنے باپ سلطان شبس الدین التمش کی طرح ایک رحمدل انسان تھا چنانچہ اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے ناغور اور اچھ کی حکومت پر بحال کر دیا اب ناصر الدین محمود اور غیاس الدین بلبن دونوں نے مل کر ٹرور کے راجہ جاہر دیو کی طرف توجہ دی اس راجہ نے نہ صرف سرکشی اور بغاوت کا روح اختیار کیا تھا بلکہ اپنے باغی پن کو پائیداری بخشنے کے لیے اس نے ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک قلعہ تعمیر کر رکھا تھا اور اس قلعہ کو وہ ناقابل تسخیر خیال کرتا تھا اور اسی قلعہ کے اندر اس نے بہت بڑا لشکر بھی جمع کر رکھا تھا تاکہ اپنے باغی پن اور سرکشی کو برقرار رکھ سکے ناصر الدین اور غیاس الدین بلبن دونوں لشکر لے کر راجہ جاہر دیو کے مقابلے پر گئے جاہر دیو کے ایک لاکھ پیادوں اور پانچ ہزار سواروں کی ساتھ ناصر الدین محمود اور غیاس الدین بلبن کے مقابلے پر آیا فریقین میں زبردست جنگ ہوئی جاہر دیو کا لشکر تعداد میں تو بہت زیادہ تھا لیکن ناصر الدین محمود اور غیاس الدین بلبن نے ایسے تیز اور شدید حملے کیے کہ جاہر دیو کو شکست اٹھانا پڑی اپنے لشکر کا ایک کافی بڑا حصہ اس نے میدان جنگ میں کٹوا دیا اور خود فرار ہو گیا ناصر الدین اور غیاس الدین بلبن نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں اسے فتح کر لیا جاہر دیو کے اس ناقابل تصفیر قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان ناصر الدین محمود نے پیر پیش قدمی کی اور جاہر دیو کے قلعے کے بعد چندریری اور مالوہ کے علاقوں کا اس نے رخ کیا انہیں بھی اپنی گریفت میں لیا اور وہاں اس نے اپنے نامی گرامی امیروں کو حاکم مقرر کیا اس ساری کا روایوں میں غیاس الدین بلبن نے بڑی جان نساری اور خلوص کے ساتھ ناصر الدین محمود کا ساتھ دیا تھا جس وقت ناصر الدین محمود اور غیاس الدین بلبن دونوں راجہ جاہر دیو کے خلاف مصروف جنگ تھے انہی دنوں غیاس الدین بلبن کا چچا زاد بھائی شیر خان جو پنجاب کا حاکم تھا اس نے بھی اپنی کاربائیوں کی ابتدا کی شیر خان اپنی جرتمندی بہادری اقلمندی اور سخاوت میں جواب نہیں رکھتا تھا کیونکہ غزنی کے راستے اکثر و پیشتر منگول پنجاب اور سندھ پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے لہٰذا شیر خان ایک لشکر لے کر نکلا اس وقت تک غزنی پر منگول قابض ہو چکے تھے شیر خان منگولوں پر حملہ آور ہوا منگولوں کو اس نے بدترین شکست دی غزنی پر اس نے قبضہ کر لیا اور غزنی کو بھی ناصر الدین محمود کی مملکت میں شامل کر کے وہاں ناصر الدین کا خطبہ اور سکھہ جاری کر دیا اس کے بعد شیر خان ناغور کے حاکم عزیز الدین کے طرف متوجہ ہوا اس لئے کہ اس کی کارگزاری تسالی بخش تو نہ تھی یہ صورتحال دیکھتی ہوئے ناصر الدین محمود نے عزیز الدین کو ناغور اور اچھ سے دہلی واپس بلا لیا اور اسی بدائیون کا حاکم مقرر کر دیا جبکہ اس کی علاقی بھی شیر خان کی تحویر میں دے دیئے گئے تھے ان واقعات کے بعد ناصر الدین اور غیاس الدین بلبن نے پھر اپنا لشکر تیار کیا اور وہ چاہتے تھے کہ ملتان اور اچھ کے نواح میں جو باغی اناثر ہیں ان کا صفایہ کر دیا جائے ناصر الدین محمود لشکر لے کر پہلے لاہور کی طرف روانہ ہوا اس کا ارادہ تھا کہ وہ پہلے لاہور جائے گا وہاں کچھ دن قیام کرے گا اس کے بعد ملتان اور اچھ کا رخ کرے گا اسی دوران ناصر الدین محمود کے لشکر میں ایک سازش تیار کی جانی لگی دراصل اس سے پہلے حکمرانوں کے دور میں جو عمرہ ترہ ترہ کے ہتھ کھنڈے استعمال کرتے ہوئے حکومت کا تختہ الڑتے رہے تھے ابھی تک ان کے رفیقے کار اور ان کے ساتھ ہی چونکہ لشکر میں موجود تھے لہذا وہ اپنی پرانی کاروائیوں کو دہرانا چاہتے تھے وہ حکومت کو پائیدار اور مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے تھے اپنے کسی ہمنواہ کو حکمرانی کے علاوہ اپنے ہی آدمیوں کو وزیر اور مشیر کے عہدوں پر وہ مقرر ہوتا دیکھنا چاہتے تھے اس مہم کے لئے سیہون سے قتل خان اور بدائیون سے عزیز الدین بھی اپنے اپنی لشکر لے کر ناصر الدین سے آن ملے تھے جب ناصر الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے بیاس کے کنارے پر پڑاؤ کیا تب لشکر کے اندر ایک سازش کی ابتدا ہوئی لشکر میں ایک سرکردہ اور امیر اماد الدین ریحانی تھا اماد الدین ریحانی نے لشکر میں شامل بعض دوسرے درباریوں اور عمرہ کے ساتھ سازش کر کے خان عاظم بلبن کو موت کے گاڑ اتارنے کا فیصلہ کیا اس لئے کہ سارے سالاروں اور عمرہ میں سے سلطان ناصر الدین محمود صرف غیاس الدین بلبن ہی پر اعتبار کرتا تھا لہذا دوسرے عمرہ چاہتے تھے کہ غیاس الدین بلبن کو ایک طرف ہٹا دیا جائے اور مملکت کے امور پر قبضہ کیا جائے غیاس الدین بلبن کو قتل کرنے میں جب اماد الدین ریحانی اور دوسرے عمرہ کو کامیابی نہ ہوئی تو اماد الدین ریحانی نے ایک اور چال چلی وہ بڑی رازداری کے ساتھ سلطان ناصر الدین محمود کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیاس الدین بلبن کے خلاف اس نے ناصر الدین کو خوب بڑکایا اس نے ناصر الدین کے کان بڑھتے ہوئے کہا کہ خانعازم کا حکومت کے کاموں میں اس قدر دخل کسی بھی موقع پر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس نے ماضی کی بھی مثالیں دی کہ ماضی میں بھی کچھ اموراں کو حد سے زیادہ اقتدار میں مداخلت کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہوئے بادشاہ کا تختہ ہی اولٹ کر رکھ دیا تھا اس اماد الدین ریحانی نے مزید کہا کہ بنیادی طور پر غیاس الدین بلبن یعنی خانعازم کی جاگیر ہانسی میں ہے لہٰذا اس کا ہانسی ہی میں قیام کرنا ہر لحاظ سے موضوع اور مناسب ہے اس طرح بادشاہ کی مملکت بھی محفوظ رہے گی اور اس کے حکمرانے کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا ناصر الدین محمود اماد الدین ریحانی کے باتوں میں آ گیا اور اس نے خانعازم بلبن کو دہلی کی سکونت چوڑ کر ہانسی میں قیام کرنے کا حکم دے دیا خانعازم کو مجبورا حکمشائی کی تعمیل کرنا پڑی اور وہ ہانسی چلا گیا اس کے جاتے ہی اماد الدین خوب کھل کر کیلا اس نے مختلف عمراء اور منصب داروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا جنہیں خانعازم سے توڑا بہت تعلق تھا اور ان کے عہدوں میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں سب سے پہلے اماد الدین ریحانی خانعازم بلبن کے بائی کشلی خان کے خلاف حرکت میں آیا وہ دہلی میں قیام کیے ہوئے تھے اسے مانک پور کا والی بنا کر دہلی سے روانہ کر دیا ایندر ملک کو جو ایندر ملک جنیدی کہلاتا تھا وہ ایک عرصے سے دہلی میں بیکار پڑا ہوا تھا اسے وزیر مقرر کر دیا ایک اور شخص کشلو خان کو امیر حاجب کے عہدے پر فائز کر دیا ان واقعات کے بعد ناصر الدین اس مہم کو ادورہ ہی چھوڑ کر دریا بیاز کے کنارے سے دہلی پہنچ گیا دہلی پہنچ کر اماد الدین رہانی نے بادشاہ کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا آخر پہلی مہم کو سر کرنے کے لیے ایک بار پھر ناصر الدین اپنے لشکر کے ساتھ دہلی سے نکلا راستے میں اماد الدین نے پھر وہی حرکات کی اور خان عاظم بلبن اور اس کی رشتہ داروں کے خلاف بھی اس نے کاروائیاں کرنا شروع کر دی پنجاب کا حاکم شیر خان خان عاظم بلبن کا رشتہ دار تھا اس کی اختیارات میں کمی کرنے کے لیے اماد الدین رہانی نے سلطان سے کہہ کر بٹینڈا اچھ اور ملتان کے قلوں کو شیر خان کے قبضے سے نکال کر ایک اور شخص عرصلا خان کے حوالے کر دیا اس طرح اماد الدین رہانی ایسی کاروائیاں کرنے لگا تھا جن کی وجہ سے سلطان ناصر الدین محمود اور اس کی مخلص سالاروں اور عمراء کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی اسی دوران کچھ مخلص والی سربراہ اور سالار حرکت میں آئے سب سے پہلے لاہور بیدائیون کڑا سواک کوہرام سرہین اور ناغور وغیرہ کے حاکموں نے آپس میں اتفاق کر کے خان عاظم بلبن کو لکھا کے اماد الدین رہانی حد سے بڑھتا جا رہا ہے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے حکومت کا سارا نظام بگڑ رہا ہے ان حالات میں یہی مناسب ہے کہ خان عاظم بلبن روح کرے اور پھر پہلے کی طرح حکومت کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے خان عاظم بلبن کو ان عمرہ نے یہ بھی یقین دلایا کہ وہ سارے مل کر پوری طرح اس کا ساتھ دیں گے اس پیشکش پر خان عاظم ہانسی سے نکلا ادھر دوسرے تمام عمرہ جنہوں نے اس سے ایسا کرنے کی دعوت دی تھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر کہرام کے نواح میں جمع ہوئے اماد الدین کو جب حالات کا علم ہوا تو اس نے ناصر الدین کو باخبر کیا اور خان عاظم بلبن اور دوسرے عمرہ کے خلاف ناصر الدین کو بڑھکایا جس کے جواب میں ناصر الدین ایک لشکر لے کر ان امیروں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا جب ناصر الدین ان کے قریب پہنچا تو خان عاظم بلبن اور دوسرے عمرہ نے باہم مشورہ کرنے کے بعد سلطان ناصر الدین محمود کی طرف ایک پیغام بجوایا جس کا مطن کچھ اس طرح تھا ہم تمام عمرہ آپ کے وفادار خادم اور غلام ہیں اگر آپ کے ساتھ اماد الدین نہ ہو تو ہم سب بارگاہ سلطانی میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گے اس کے بعد سلطان ناصر الدین محمود کو ان عمرہ کے قاصدوں نے اماد الدین ریحانی کی غلط کاروائیوں سے اور ظلم ستم سے بھی ناصر الدین کو آگاہ کیا جس پر ناصر الدین محمود بڑا غضبناک ہوا اسی وقت اس نے اماد الدین ریحانی کو اس کے عہدے سے معذول کر کے بدائیون کا حاکم مقرر کر دیا اس کے بعد تمام عمرہ ناصر الدین کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ناصر الدین محمود نے ان سب کو شاہی نوازشات کے علاوہ قیمتی تحائف سے بھی نوازا اس طرح جو سازش اماد الدین ریحانی کڑی کرنا چاہتا تھا وہ ناکام رہی اس کے ساتھی سلطان ناصر الدین محمود نے اماد الدین ریحانی کے مقرر کیے ہوئے کچھ حاکموں اور والیوں کو بھی تبدیل کیا سب سے پہلے ناصر الدین محمود کی نظر لاہور پڑ پڑی لاہور کے لئے اس نے اپنے ایک ترک سالار جلال الدین خانی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اس سے پہلے شیر خان وہاں کا حاکم تھا لیکن اس سارے علاقوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جلال الدین خانی کو لاہور کا حاکم مقرر کیا جبکہ دپالپور ملتان اور ان کے گردنواح کے علاقوں کی حکومت شیر خان کی حوالے کی گئی اب اماد الدین رہانیو کو بڑا دھکتا کہ اس کا آلہ و عرفہ مقام جاتا رہا ہے اور یہ کہ وہ سلطان کی نظر میں گر گیا ہے اور اس نے غیاس الدین بلبن کو گرانا چاہا لیکن غیاس الدین بلبن اب ہانسی سے نکل کر دہلی میں سلطان ناصر الدین کے پاس آ گیا تھا پہلے کی طرح ناصر الدین ہر کام اس سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کیا کرتا تھا اس پر اماد الدین کو بڑا غصہ آیا اندر ہی اندر اس نے بغاوت کا لاوہ پکانا شروع کر دیا سب سے پہلے اس کی نگاہ قطلق خان پر پڑی جو ناصر الدین محمود کا قریب رشتہ دار تھا اس نے قطلق خان کو ناصر الدین محمود کے خلاف بڑھکایا قطلق خان کو بھی حکومت سے کچھ شکایات تھی اس لیے کہ پہلے وہ دہلی میں قیاموں کیے ہوئے تھا اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا ناصر الدین محمود نے اس سے کام لینا چاہا اسے بیکار نہ رکھنا چاہا اسے عود کا جاگردار بنا کر بھیج دیا کچھ عرصہ بعد قطلق خان کو بحرائز کا حاکم مقرر کیا منصب کی اس تبدیلی کی بنا پر قطلق خان نے اماد الدین ریحانی کے ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا اس کے ساتھ ایک اور سالار کشلی خان کو بھی اماد الدین ریحانی نے اپنے ساتھ ملا لیا تینوں نے مل کر ایک طرح سلطان ناصر الدین محمود کے خلاف بغاوت کڑی کر دی تھی سلطان کو جب ان کی غیر ذمہ دارانہ حرکات کا علم ہوا تب وہ حرکت میں آیا قطلق خان کی سرکوبی کے لیے ناصر الدین محمود نے غیاس الدین بلبن کو روانہ کیا اور اماد الدین ریحانی اور دوسرے عمرہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تاجدین ترک کو روانہ کیا اس ٹکراوک کی نتیجے میں اماد الدین شکست کھا کر گریفتار ہوا اور بعد میں قتل کر دیا گیا قطلق خان غیاس الدین بلبن کے حملے کی تابو نہ لسکا اور فرار ہو گیا اور جیتور میں پناہ گزین ہوا اس طرح ناصر الدین محمود اور غیاس الدین بلبن کو وقتی طور پر سکون تو مل گیا لیکن بغاوت مکمل طور پر ختم نہ ہوئی اس لئے کہ قطلق خان جیتور کے راجہ دیپال کی طرف چلا گیا تھا جبکہ کشلی خان سندھ کی طرف باگ گیا تھا اب قطلق خان نے جیتور کے راجہ دیپال کے ساتھ ساز باز کر کے ایک کافی بڑا لشکر مہیا کر لیا ادھر کشلی خان نے بھی سندھ سے طاقت اور قوت حاصل کی دونوں نے مل کر ایک ہنگامہ کڑا کر دیا کحرام اور سمانہ کے مقام پر انہوں نے تباہی اور بربادی کا کھیل کیلہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا اس طرح انہوں نے ملک امن و آمان میں رخنا اندازی شروع کر دی تھی ناصر الدین ان کے احوال کو دے کر بڑا برہم ہوا اس نے اپنے امیر حاجب کو ایک زبردست لشکر دے کر دونوں کا مقابلہ کرنے کیلئے روانہ کیا جس وقت ناصر الدین کا حاجب لشکر لے کر قدلخ خان اور کشلی خان کی سرکوبی کے لئے الوانہ ہوا دہلی کے کچھ سازشی عمران نے خفیہ طور پر قدلخ خان اور کشلی خان کی طرح پیغام بجوایا کہ ناصر الدین محمود کے لشکر کا بڑا حصہ شہر سے باہر جا چکا ہے لہٰذا تم اس لشکر کو چکمہ دے کر دہلی پاؤں جاؤ اور حکومت پر قبضہ کر لو ناصر الدین کے ایک سالار رانے خان کو اس سازش کی اطلاع ہو گئی اور اس نے سارے حالات سے سلطان کو باخبر کر دیا اس پر جو سازش عمران دہلی میں تھے انہیں ناصر الدین نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا قدلخ خان اور کشلی خان جب ان عمران کے بلاوے پر دہلی پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات کو اپنے خلاف پایا تھا اس لئے باگ کڑے ہوئے کشلی خان نے تو مافی مانگلی اور غیاس الدین بلبن کی سفارش پر اسے اس کی جاگیر پر بحال کر دیا گیا لیکن قدلخ خان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا سلطان ناصر الدین اس بغاوت کو ختم کرنے میں کامیاب ہی ہوا تھا کہ شمال مغرب کی طرف سے منگول پر نمودار ہوئے اور پنجاب پر حملہ آور ہوئے اچھ اور ملتان کے نواحی علاقوں میں انہوں نے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا ناصر الدین کو جب خبر ہوئی تو وہ بڑی برق رفتاری سے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا منگولوں کا جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود ایک لشکر لے کر انہوں کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا ہے تو وہ لڑے بغیر ہی بھاگ گئے پنجاب میں قیام کے دوران سلطان ناصر الدین محمود نے اندازہ لگایا کہ اس نے پنجاب میں دو حاکم مقرر کیے ہوئے ہیں ان دو کی وجہ سے ان کی کر کردگی میں فرق آ گیا ہے پہلے اقیلہ شیر خان ہوا کرتا تھا تو وہ بڑی کامیابی سے اقیلہ ہی حملہ آور منگولوں کو روک لیا کرتا تھا اب جبکہ لاہور کا حاکم جلال الدین خانی اور پنجاب کی دوسری علاقوں کا حاکم شیر خان تھا تو اس سے ایک طرح سے قوت تقسیم ہو گئی تھی اور اس تقسیم کی وجہ سے منگولوں کا صحیح طور پر مقابلہ نہ ہوتا تھا اس خامی کو دور کرنے کے لئے ناصر الدین محمود نے سارے علاقوں کا حاکم شیر خان کو مقرر کیا جبکہ لاہور کا حاکم جلال الدین خانی کو ناصر الدین نے لکناؤ کا حاکم مقرر کر دیا تھا اسی دوران میوات اور سوالک کے راجہ نے سلطان ناصر الدین کے خلاف سر اٹھایا اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا اور ارادہ رکھتا تھا کہ دہلی پر حملہ آور ہو کر ناصر الدین کے جگہ وہ خود اپنی حکومت قائم کر لے اس کے ان ارادوں کو دیکھتے ہوئے سلطان نے خان عاظم بلبن کو اس کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا بلبن نے رنتمبور اور سوالک کے علاقوں پر حملے شروع کیے راجہ نے جو لشکر جمع کر رکھا تھا وہ اس لشکر سے کہیں زیادہ تھا جو خان عاظم بلبن اس کا مقابلہ کرنے کے لئے لے کر گیا تھا لیکن کئی مقامات پر بلبن نے دشمن کو بترین شکست دی ان جنگوں کے دوران نیسر الدین کے ایک سالار رانے خان نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس نے بڑے بڑے سرکشوں اور باغیوں کو تہہ تیخ کر کے رکھ دیا گو بلبن اور رانے خان نے بڑے غیز و غضب اور سختی سے کام لے کر بہت سے باغیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن باغی دروں اور کندروں میں جا کر چھپے اور وہاں سے نکل کر کاروائیاں کرنے لگے اس طرح بلبن اور رانے خان دونوں کو ان سے نمٹتے نمٹتے تقریباً تین چار ماہ کا عرصہ گزر گیا لیکن ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ختم ہونے کو نہ آتے تھے بار بار دروں اور کندروں سے نکل کر چاپا اور شب خون مارتے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ان کے ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بلبن اور رانے خان نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا بلبن اور رانے خان نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ ان کا جو بھی لشکری کسی باغی کو زندہ گریفتار کر کے لائے گا اسے دو سکھے انعام میں دیے جائیں گے اور جو کسی باغی دشمن کا سر کاٹ کر لائے گا اسے ایک سکھہ دیا جائے گا اس حکم کے سنتے ہی لشکر میں ایک نیا جوش اور حرارت پیدا ہو گئی ہر روز تقریباً تین چار سو لشکری دشمن کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لاتے اور مقرر کیا ہوا انعام حاصل کر دے اس طریقہ کار نے دشمن کو خوفزدہ اور حرانسہ کر دیا تھا اور وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ اگر یہ طریقہ جاری رہا تو خانِ آزم بلبن تو آہستہ آہستہ ان کے سارے لشکر کا خاتمہ کر کے رکھ دے گا لہٰذا باغی اور سرکرشی کنڑروں اور دھروں سے نکلے اور اپنے لشکر کو استوار کیا اور کھلے میدانوں میں انہوں نے خانِ آزم بلبن سے جنگ کرنا شروع کر دی کہتے ہیں یہ جنگ صبح سے شام تک جاری رہی بڑی ہولناک اور جان لیوہ جنگ تھی اس میں دونوں طرف کے کافی سپہ سالار مارے گئے لیکن آخر کار فتح خانِ آزم بلبن ہی کو ہوئی اس نے دشمن کے لگ بگ اڑائی ہزار سالاروں اور عمرہ کو گریفتار کیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک عرصہ سے سرکرشی اور بغاوت اختیار کی ہوئی تھی انہیں پا بازنجیر کر کے دہلی لے جایا گیا اور وہاں ان کا خاتمہ کر دیا گیا ناصر الدین محمود اپنے باپ سلطان التمر کی طرح بڑی عجزی سے زندگی بسر کرنے والا تھا قرآن مقدس کے نسخے قطابت کرتا تھا اور جو حدیہ ملتا تھا اس سے وہ اپنے کھانے پینے کا سامان موہیا کرتا تھا ایک بار ایک امیر نے بادشاہ کے لکے ہوئے قرآن شریف کو معمول سے زیادہ حدیہ پر لیا بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے اس کے لکے ہوئے قرآن خفیہ طور پر عام اور رائج الوقت قیمت پر حدیہ کیے جائیں ناصر الدین کے گھر میں اس کی بیوی کے علاوہ کوئی خادمہ یا قنیز وغیرہ نہ تھی جو گھر کا کام کرتی بلکہ اس کی بیوی خود اپنے ہاتھ سے کھانا پھکا تھی اور گھر کے سارے دوسرے کام سرانجام دیتی تھی ناصر الدین محمود کی بیوی نے ایک بار ناصر الدین محمود کو مخاطب کر کے کہا روٹیاں پکاتے پکاتے میرے ہاتھوں میں سوزش ہو گئی ہے اگر اس کام کے لئے کوئی لونڈی خرید لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ناصر الدین نے جواب دیا سرکاری خزانے پر صرف ریایہ کا حق ہے مجھے اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ذاتی آسائش اور آرام کے لئے کچھ روپیہ لے کر ایک لونڈی اپنی لئے خرید لوں دنیا بھی تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے خدا تمہیں اس کا بدل آخرت میں دے گا ناصر الدین محمود اتنا نیک اور پاکیزہ انسان تھا کہ اس کا ایک مساہب تھا نام اس کا محمد تھا بادشاہ اسے ہمیشہ اس کے نام ہی سے پکارا کرتا تھا ایک روز ناصر الدین نے اس مساہب کو تاجدین کہہ کر آواز دی اس مساہب نے اس وقت تو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی لیکن بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور تین روز تک بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا ناصر الدین نے اس مساہب کو طلب کیا اور اس کی غیر حاضری کا سبب پوچھا مساہب نے جواب دیا آپ مجھے ہمیشہ محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے لیکن اس دن آپ نے خلافی معمول تاجدین کہہ کر پکارا میں نے اس سے یہ نتیجہ آخص کیا کہ شاید آپ کی دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے اس وجہ سے میں تین روز تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا اور یہ سارا وقت انتہائی پریشانی اور بے چائنی کے عالم میں بسر کیا جواب ناصردین محمود نے قسم کا کر کہا میں ہرگز ہرگز تم سے بدگمان نہیں ہوں لیکن میں نے جس وقت تمہیں تاجدین کے نام سے پکارا تھا اس وقت میں باوضو نہیں تھا مجھے یہ مناسب معلوم نہ ہوا کہ بغیر اوضو محمد مقدس کا نام اپنی زبان پر لاؤں سلطان التمش کی اولاد میں سے ناصردین واحد شخص تھا جس نے بائیس برس تک ایک کامیاب بادشاہ کی حیثیت سے ہندوستان پر حکمرانی کی اور بیمار ہو کر فوت ہوا ورنہ سلطان التمش کی اولاد میں سے اکثر کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا یا زندان میں ڈال دیا گیا اس لئے کہ انہوں نے حکمرانی کرتے ہوئے اپنے باپ سلطان التمش کی پیروی نہیں کی تھی کہا جاتا ہے سلطان التمش کی ایک بہن بیتی جو بچپن ہی میں اس سے جدا ہو گئی تھی جس طرح سلطان التمش خطا بخارہ اور غزنی کے علاقوں میں دکھے کھاتا ہوا اور بکتا بکاتا دہلی پہنچاتا اس طرح اس کی بہن بیچاری بھی مختلف شہروں میں اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بکتی بکاتی ہندوستان پہنچی اور خود سلطان التمش ہی نے اسے خریدا نہ سلطان جانتا تھا کہ وہ میری بہن ہے اور نہ ہی بہن کو پتا چلا کہ اسے خریدنے والا جو ہندوستان کا بادشاہ ہے وہ اس کا سگا بائی ہے محل میں رہتے ہوئے ایک روز وہ کنیز جب سلطان شمس الدین التمش کے سر پر تیل مل رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رونے لگی اس کی یہ حالت سلطان التمش کے لیے ناقابل برداشت تھی اس لیے کہ سلطان شمس الدین التمش بڑا رحم دل اور بڑا مذہب کا فابند حکمران تھا اس نے جب دیکھا کہ کنیز اس کے سر پر تیل ملتے ہوئے داروں دار رونے لگی ہے اس کی ہچکیاں اور سسکیاں بند گئی ہیں تب اس نے بڑی شفقت بڑی محبت سے اس کنیز کو مخاطب کیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی سلطان شمس الدین التمش نے اس سے اس قدر پیار اور محبت سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تب وہ کنیز روتے ہوئے کہنے لگی میں چھوٹی سی تھی تو میرا ایک بائی ہوا کرتا تھا میں اس کے سر پر تیل لگایا کرتی تھی آج میں جب آپ کے سر پر تیل مل رہی تھی تو مجھے اپنا بائی یاد آ گیا بلکل ایسا ہی گنج میرے بائی کے سر پر بھی ہوا کرتا تھا اس کنیز کے یہ الفاظ سن کر سلطان شمس الدین التمش چھونک اٹھا اسے اپنا بچپن یاد آ گیا تھا اس نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ کنیز اس کی سگی بہن تھی جو اسے اس کے سر کے گنج سے پہچان گئی تھی اس طرح ہندوستان میں دونوں بہن بائی ملے اور بہن اپنے بائی شمس الدین التمش کے پاس رہنے لگی تھی سلطان شمس الدین التمش قراختائی ترکوں کے ایک سردار علم خان کا بیٹا تھا اور وہ عبری قبیلے کا بھی سردار تھا اس کے باپ نے اپنی دولت مندی اور خدمتگاروں اور مساحبوں کی کسرت کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں بڑی شہرت حاصل کی تھی لیکن وقت کبھی کبھی ایسا فریب دیتا ہے کہ یہ دولت کام نہیں آتی اس طرح ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود سلطان شمس الدین جگہ جگہ بکتا پھر رہا تھا آخر قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ہندوستان کا شہنشاہ بنا اس نے ہندوستان پر ایک کامیاب حکمران کی حیثیت سے چتیس سال تک حکمرانی کی اور بیمار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس عالمی فانی سے کوجھ کر گیا ختم شد